اسلام علیکم مائی کریس فالورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کمارا لیکچر ایک ڈاکنگ ٹول پہ ہے اور ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں سی بی ڈاک کو اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے سی بی ڈاک ہے کیا کیا کیوٹی ڈیٹیکشن گائیڈڈ بلائنڈ ڈاکنگ ٹول اس اونلائن رہتے ہوئے جو ہے آپ نہ صرف ڈاکنگ کی انرجیز لے سکتے ہیں بلکہ ڈاکنگ کی انٹرکشنز کو بھی یہاں پہ ریلائز کر سکتے ہیں اور فردہ مور یہ وان آف دی سائیڈ ٹول ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سی بی ڈاک کیسے کام کرتا ہے جو کہ کیوٹی ڈیٹیکشن گائیڈڈ بلائنڈ ڈاکنگ کر کے دے گا آپ کو ویدنا ٹو منٹس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اونلائن رہتے ہوئے جو ہے وہ آڈوڈاک وینہ اور پھر ڈاک کو یوز کر کے آپ کو یہ ڈاکنگ کرا کے دے گا اس سے پہلے ہم ڈاکنگ کی اوپر جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈسکرپشن میں اور کیا کچھ آویلیبل ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ویری کلیر مینشن ہے کہ یہ ہمیں جو ہے پورٹین لائنڈ کی ڈاکنگ کر کے دیتا ہے اس کی کیوٹیز کو جو ہے وہ انڈیفائی کر کے دیتا ہے پھر اس کی جو سٹکچر بیس ڈاکنگ ہے وہ کر کے دیتا ہے پھر فردہ جو ہے ٹمپلیٹ بیس ڈاکنگ بھی ہمیں کر کے دیتا ہے اور آپ اس کی فیچرز میں دیکھیں پہلے سرچ کرے گا کیوٹیز کی کہ کہاں کہاں پہ ایکٹیو سائٹس آویلیبل ہے پورٹین کے اندر وہ پھر فردہ مور سٹکچر بیس ڈاکنگ آپ کو کر کے دے گا کہ کہاں کہاں پہ سٹکچر کی اورینٹیشن جو ہے وہ فیزیبل ہے لگنڈ کے لیے اور فردہ اور آپ دیکھیں تو یہ ٹمپلیٹ بیس ڈاکنگ بھی آپ کو کر کے دے گا مالگوڈ ڈاکنگ بیس ڈاکنگ بھی آپ کو ٹمپلیٹس تو یہ آپ کو وہ ڈاکنگ بھی کر کے دے گا اور اگر نیچے آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو ایک پاورفل سلوشن دیتا ہے نہ صرف ٹارگٹ ڈسکوری کا بلکہ فردہ مور ڈرگ ڈسکوری اور ڈرگ ڈیزائن کا بھی تو اگر آپ کا کوئی بھی ایسا پروجر جو ان کے اوپر بیس کرتا ہے تو آپ کو ضرور آنا چاہیے سی بھی ڈاکنگ کے اوپر اوکے جی اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈاکنگ آپ کو کروا کر کے دخائیں آپ جس اس کے مینول میں آجی اور مینول میں آکے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکنگ کرتا کس طریقے سے اب اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان ڈیٹیل اور ان ڈیف جا کے بتایا کہ یہ ڈاکنگ جو ہے کن کن پیرامیٹرز کے طور پر جو ہے وہ آپ کو کر کے دیتا ہے دیکھیں پاوکٹس یعنی کیوٹی کو ڈڈیفائی کرتا ہے اگر ہماری کیوٹیز جو ہے وہ لیس ان فور اینگسٹروم یعنی کہ انٹریکشن جو ہے لیول ہے لیس ان فور اینگسٹروم ہو تو اس کو انڈیفائی کر گئے تھا جو کہ اچھی انٹریکشن مانے جاتی ہے تو یہ نیچے دیکھیں اس کا یہ فلو چارٹ آویلیبل ہے اس پکچر کو میں نے آرڈی آپ کے لیے جہاں وہ ڈاللوڈ کیا ہوئے تاکہ آپ کو اس کو ویری کلیر تلیقے سے بتا سکتو یہ دیکھیں جو فرسٹ ہمارے پاس کولم چلے اس میں کیوری لیگنٹس ہمارا اور سیکنڈ میں اب آپ اس کیوری پورٹین ہے جب اس کو ہم سرچ کرتے ہیں اس کی ٹمپلیٹس کو تو لیگنڈ ڈیٹا بیس سے ہم دیکھتے ہیں جبکہ پورٹین کو ہم دیکھیں جو ہے اس کی کمپلیکسز کی طرف جا کے دیکھیں کہ اگر کوئی اس کی ٹمپلیٹ مل جاتی ہے تو وہ فردر موگ کرتا ہے سٹرکچر بیس کیاوٹی ڈریکشن کی طرف تو فرم نیکسٹ پر جاتے ہو کہ سیکنس ڈنٹیفکیشن آب پاکٹ فار پورٹین اور اگر رم ایسٹی ویلیو کتنی اس کی کم ہو فور اینگسٹروم سے کم ہو نو ہو تو کہ پروسیڈ نہیں کرے گا یس ہو اب یہاں پہ دیکھیں دو یس کے ساتھ ہمارے دو ڈیفرنٹ قسم کی یہ جو ڈاکنگ آپ کو کر کے دیتا ہے ایک سٹرکچر بیس کیاوٹی ڈریکشن کی بیس پہ اور دوسرا ٹمپلیٹ بیس کیاوٹی ڈریکشن کی بیس پہ اور اس کیلئے جو ٹول یوز کرتا ہے وہ کون سا ہے یہ ڈاکٹ کرتا ہے یہ ڈریک کرتا ہے اور جبکہ یہ جو ہمارے پاس پروٹین یا ہمارے پاس جو ٹمپلیٹس ہیں ان کی جو ڈاکنگ کر کے آپ کو دیتا ہے نولیج بیس ڈاک یعنی فیڈ ڈاک جس کو ہم کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ پورا میکانیزم آف ایکشن لکھا ہوا ہے یہ کس طریقے سے جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے بانڈ کو ریٹیٹ کر کے ہمارے بانڈی کنفرمیشن سکور نہ صرف ریفائن کرتا ہے اور بلکہ فرطر جو آپ کو سکور بھی کر کے دیتا ہے آئیے اب اس کے ذریعے جو ہم ڈاکنگ کرا کے دیکھتے ہیں اب جسٹ کلک کرنے ہیں آپ نے گیٹ سٹارٹی جسٹ کلک کریں گے تو آپ کو یہ لے گا ہے نیو پیج کی اوپر یہاں دیکھیں آپ نے ہماری پروٹین کو اپلوڈ کرنا ہے ان دی فارمنٹ آف پی ڈی بی یعنی دونوں آپ کی پی ڈی بی کے فارمنٹ ہونے چاہیے میں نے آر ایڈی آپ کی لیے جو ہے پروٹین جو ہے وہ پی ڈی بی سے سچ کر کے رکھی ہوئی ہے جس کا نام کیا ہے فور ایک جی سیون یعنی کرسل سٹرکچر آف ایڈ ایم ڈی ایم ٹو نیوٹالین تھری ای کمپلیکس جو کہ لائگیز انزائیم ہوموس اپکن جو ہے اس کا ایک پارٹ ہے اور نیچے سکس کی دسکرپشن میں اگر آپ آج ہیں تو یہاں پہ یہ پروٹین جو ہے وہ ٹین ڈی سیون جو ہے ہمارے رسٹ کی فارمن یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کے اگر ہم لیگنڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے نٹ کے نام سے یہ لیگنڈ اس کا یہاں پہ اویلیبل ہے تو اس کو میں نے یہاں سے دونلوڈ کر کے دسکوری سٹوڈی جو اگتری آپ نے اس کو اوپن کرنا جس لائک دیکھ اور آپ کو ایک باہر بتا دوں جب بھی آپ سٹوڈی پہ آئیں گے تو مستی لوگ یہاں سے اس کو دونلوڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر اس کا لیگنڈ ایمبیڈڈ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کلین کرنا ہے کلیر کرنا ہے جیسے کہ میں نے جو ہے آرڈاک وینہ کی لیکچر میں آپ سے شیئر کیا تھا جس آپ نے یہاں پہ سکرپٹ کے آپشن کے پر آنا ہے جس لیکن کون سکرپٹ وہاں سے سلیکشن پہ جانا ہے اور پھر وارٹر مالیکل کو سلیٹ کرنا ہے اور لیگنڈ کو سلیٹ کرنا ہے جب اس کی نیچنل لیگنڈز ہوں گے ان کو سلیٹ کر کے آپ نے یہاں سے اس کو ڈلیٹ کے بٹن سے ڈلیٹ کر دیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو ہے کلین یا پیوری فائی پوٹین آجئے چوز فائل کریں یہ دیکھیں میرا ریسیپٹر یہاں پہ اویلیبل اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس طریقے سے چوز آ لیگنڈ کریں میرا لیگن یہاں پہ اویلیبل ہے جو پیوری فائی فارم میں دونوں یہاں پی جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کلک کریں کہ مور پیرامیٹرز کی اوپر تو یہاں پہ دیکھیں جو ہے نمبر آف کیاوٹیز فار دوکنگ جو فائیف سلیٹ کی ہوئے تو اٹڈڈک وینا جب سے نائن کیلئے کرتا ہے جبکہ سی بی دوک جن فائیف بھی مور دن انف ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے دوکنگ کمپلیکس کو دیکھنا ہو تو ہم یہاں پہ فائیف اس کو رکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ فائیلز یہاں پہ جو ہے اپلوڈ چکی ہیں یعنی رسلز کی ریز جو جاگے پروٹیم کے اور لیگن یہاں نیچے آجے تو لیگن کے تمام کی تمام نیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چاہتا ہے کہ ہمارے پروٹیم پیوری فائی ہے نہیں پیوری فائی وہ بھی یہاں پہ ساری نیٹیل اس کی آپ کو یہ پروائیڈ کرے گا جیسے آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں آئے تو آپ نے آگے کلک کر دینا اس کو جو ہے فردر نیچے آجا آپ نے کرنا ہے سرچ کیوٹیز کی اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسے یہ کیوٹیز سرچ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلک کر دینا ہے آٹوپ لائم ڈاکنگ کے اوپر تاکہ ہمیں کیوٹیز بھی پتا چال جائے اور ہمارے جو ہے وہ ڈاکنگ میں ہمیں پتا چال جائے ویو ڈاکنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں لے آئے گا یہ ڈاکنگ کا پیج تو یہ ہے وہ ڈاکنگ جو آپ کو اس نے دونے ٹو میٹس کر کے دینی ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سیپٹر کا نام آگیا لیگر کا نام آگیا ٹوٹل نمبر آف جو ہے وہ پاکٹس آگی اور فسٹ میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بلائنڈ ڈاکنگ کار کے دیئے اس نے کیوٹیز کی بیس پہ سٹرکچر اور ٹمپلیٹ تو نیچے ہے ان کی ڈاکنگ یہاں بھی سٹرکچر کی بیس پہ ڈاکنگ آگی اور یہ ہمارے پاس کس کی بیس پہ آگی ٹمپلیٹ کی بیس پہ تو سمس پیل ہے جو اس کی جو میر ڈاکنگ ہے جو آپ نے فتر اگر یوز بھی کرنی ہوگی تو یہ ہے بلائنڈ ڈاکنگ جو ہے ان دی بیس پر کیوٹی یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہے کمپلیٹس کے رزر سویلیبل ہیں اس طریقے سے اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 3 تو یہ 3 والی دے دے گا ٹھیک ہے and then 4 and then so on کہاں کہاں پہ لگ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے ہم سلیکٹ 1 ہی کرتے ہیں کیونکہ جب ہم سلیکٹ 1 کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ نظر آئے اس کا سکور یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی آرہی ہے وہ منس 8.4 آرہی ہے یہ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ انرجی آگئے ہمارے جو فرسٹ جو ہے الیکنڈ کی اورینٹیشن کی آئیے آپ اس پورے جو ہمارے پاس جو انٹریکشن جو پکچرز آئی ہوئی ہے اس کو ریٹیل اور دیکھ جا کے سٹڈی کرتے ہیں the better place is that کہ آپ کلک کر دیس کو فول سکرین کے اوپر جیسے فول سکرین کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو پوری سکرین کے اوپر سلیکٹ سے لے کے آ جائے گا آپ اس کو زوم ان کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیپٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ اس کی پیچھے جو پورٹین کی جو ہمارے پاس فارمیٹ ہے وہ سرفس فارمیٹ ہے جس وقت سے آپ کو یہ اس طرح سے اس ٹکس کا نظر آ رہا ہے اور بیچ میں آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے لیگن نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ پورٹین کے ریسجوز بھی نظر آ رہے ہیں لیبل کی ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ان کی انٹریکشن کی جو بانڈ لیندھ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ ہی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ جس ہائٹ سرفس کریں تو آپ کو ویری کلیر طریقے سے یہ بتائے گا کہ ریڈ کلر میں آپ کے پاس جتنے بھی ہیں وہ آپ کی پورٹین یا آمائن ایسڈز ہیں اور جو آپ کے پاس یہ بالنس ٹکس میں نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے لیگنڈ ہے اور یہ ڈانٹڈ فارم میں آپ کے گئے لیگنڈ فار ایک سٹرانگ کی یہ کیا آپ کے پاس کیا ہے جو ہے وہ بانڈ لیندھ ہیں یعنی کہ ایک ہی پیج کی اوپر آتے ہیں نہ صرف ہمیں ڈاکنگ نرجید مل رہی ہے بلکہ انٹریکشن مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بانڈ لیندھ بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شو سرفس کرنا دوبارہ شو سرفس کر دیں ٹھیک ہے ہائٹ لیبل کرنا چاہ رہے ہیں لیبل کو ہائٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو شو میں رہنے دیتے ہیں ہائٹ کنٹیکٹ یعنی کہ جہاں جہاں پہ اس کی جو ہے بانڈ لنٹ بانڈ اس کو ہائٹ کرنا چاہ رہا وہ بھی ہائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو شو پر رکھتے ہیں لیگنڈ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں آپ یعنی کہ اگر لیگنڈ ہمارے پاس یہاں پہ بالنسٹر کی فارم میں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی فارم میں سرفس کی فارم میں ٹھیک ہے یا سپیس فیل کی فارم میں اس لیے کسی بلا سکتے ہیں ساری بات ہے کہ اگر سپیس فیل دونوں ہوں گی تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا تو ہم اس کو اسی پر رہنے دیں لیگنڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد سپٹر کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ دیچھے سرفس آ رہی ہے ہم اس کو بیک بون میں لے جا سکتے ہیں لائک دیٹ اس کو بیک بون یہ کلر میں لے جا سکتے ہیں اور اس کے لابے سپٹر کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ان دی بیس سکینڈی سٹرکچر یہ دیکھیں سکینڈی سٹرکچر کی بیس پہ ہائی لائٹ ہو گئے دے گا یا ہیڈروفوربک سیڈی کی بیس پہ ٹھیک ہے یا پھر اس کے بیٹا فیکٹر کی بیس پہ اگر آپ نے سب کو جو ہے یونی فارم کنے آپ جب دوبارہ اس کو کلک کریں یونی فارم پہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یوں اس طریقے سے جو آپ دیفرنٹ قسم کی انٹرکشنز کی جو دے سکتے ہیں اس کو میں اسکیپ کر کے آپ کو بتا گیا اس فورمنٹ میں آپ اس کو ڈونلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جس کلک کریں اس کیامرہ کے اوپر جیسے کیامرہ کو پھرکل کریں کہ اس کو ایکسپورٹ کر دیں تو within a few second یہ ایکسپورٹ ہوگے آپ کے پاس سکرین شورٹ اس کا لے کر آپ کو دے گا اور very high quality کی یہ فگر ہوگی دیکھیں یہ جسی پکسل جو پھٹیں گے نہیں اور یہ best way ہوتا ہے کہ اسی فگرز کو آپ اپنے تیسریز میں آرٹیکل میں یوز کر سکیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں فردر مور اگر آپ کمپلیکس کو ڈونلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آجئے تو یہاں پہ دیکھیں جی جو پورٹی لگر کمپلیکس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور فردر آپ پائی مور سی ہیں کسی اور ٹول سے اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو سامنے اس طرح سے ہے ہم میں اس پائنٹ پر ضرور پہنچیں ہوں گے اگر آپ within a two minutes جو آپ docking کرنا چاہ رہے ہیں only رہتے ہوگے اٹی ڈاک وینا پہ یا جو ہے dock fit کو use کر کے تو آپ کو آنا پڑے گا سی بھی dock 2 کے اس جو ہے platform کے اوپر اور اس کی picture کی quality جو ہے باقی تمام docking tool سے سب سے best ہے good luck your study with maligold docking analysis